بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسجد کوبہ کے بیرونی مناظر ماشاء اللہ سے بہت پیاری مسجد ہے اور ابھی اس کی رینویشن کا کام جاری اور ساری ہے اور یہاں پر ابھی کھجوروں کے درخت انہوں نے نفس کیے ہیں اور بھار فلورنگ کا کام بھی جاری ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ یہاں پر انہوں نے شاورنگ سسٹم اسٹال کر دیا ہے تاکہ یہ ہومیڈیٹی یہاں کی کنٹرول رہ سکے اور یہ آپ دیکھیں کہ یہاں پر کیونکہ موسم گرم رہتا ہے تو انہوں نے اس ٹائپ کی شیڈز بنا کر یہاں پر شاورنگ سٹارٹ کیے تو آپ جب مسجدِ قبہ میں آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر ماشاء اللہ سے آپ کا دل خوش ہو جاتا ہے کہ یہاں پر انہوں نے ہر چیز کا بہت اچھے طریقے سے خیال لکھا ہے تو یہاں ہم اپنے جوتے اتار دیتے ہیں اور اب ہم آپ کو لکھا چلتے ہیں مسجدِ قبہ کے اندر اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز پڑھاتا چلوں کہ یہ دیکھیں لکھاوا ہے یہاں پر منس پریئر اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کال لکھاوا ہے یہ ہے کہ جو شخص گھر سے پاک صاف ہو کر نکلے اور اس مسجد میں داخل ہو کر دو رکار نماز پڑھے اسے عمرہ یعنی حج ازغر کا ثواب ملے گا تو تاریخی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو مسجدِ قبہ پہلی مسجد ہے جو کہ مدینہ منورہ سے تین کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تیس سپتمبر چھے سو بائس کو یسرف میں داخل ہوئے اور آپ یہاں پر چودہ روز تک رکھے اسی دوران آپ نے یہ محسوس کیا کہ یہاں پر ایک مسجد ہونی چاہیے پھر آپ نے صحابہ کے ساتھ مل کر اس کی بنیاد رکھی جب مدینہ کی جانب حجرت کا سلسلہ شروع ہوا تو اس بستی میں آنے والے مسلمانوں نے مسجد بنائی جس میں بیت المقدس کی جانب مو کر کے نماز پڑھی جاتی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت فرمائی اور قبہ میں قیام فرمایا تو اسی مسجد میں نماز ادا کی اس مسجد کو مسجدِ تقویٰ بھی کہا جاتا ہے مسجدِ قبہ بعد اس نبوت کی پہلی مسجد ہے جس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی ہے مسجدِ قبہ کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے جس کا ترجمہ میں آپ کو بتا دوں وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دن تقویٰ پر رکھی گئی ہے وہ اس بات کی زیادہ مستق ہے آپ اس میں قیام نماز پڑھا کرو سورہِ توبہ کی آیت نمبر ایک سو آٹھ چونکہ مدینہ کے یہود نے بھی ان دنوں ایک مسجد تعمیر کروائی تاکہ مسلمان قبہ کے بجائے ہماری مسجد میں نماز بڑھیں لیکن وہ مسجد نیک نیتی کے ساتھ تعمیر نہیں کی گئی تھی اسی لیے اس مسجد کو اللہ نے مسمار کرنے کا حکم دیا اور پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد میں نماز ادا کرنے سے منع فرمائے وہ مسجد مسجد زرار ہے جس کا آج کہیں نام و نشان باقی بھی نہیں ہے قبہ پہنچنے کے تیسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ ایک مسجد تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا مسلمان انسار میں سے ایک شخص نے مسجد کے لیے زمین بطور حدیہ پیش کرنی چاہی لیکن حضرت پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین کو خریدنا زیادہ پسند فرمایا لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زمین خریدی وہ مسلمان جو مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے وہ مہجرین کہلائے اور جو مدینہ کے مقامی مسلمان بہشندے تھے انسار کے نام سے مشہور ہوئے مہجرین اور انسار سب نے مسجد قبہ کی تعمیر میں برابر حصہ لیا حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق حضرت علی حضرت عثمان حضرت صحیب رومی جیسے نامی گرامی صحابہ نے مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا بلکہ خود پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح سے شام تک عام لوگوں کی طرح یہاں کام کیا اور مسجد قبہ کی تعمیر کروائی اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ علیہ وسلم نے اس کی توسی کروائی اور رفتہ رفتہ اس کی توسی آج تک ہو رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے چار منار ہیں اور اس کے تین گمبت ہیں اور یہ جو ہے مدینہ منورہ کی بہت پیاری لوکیشن پر یہ مسجد واقع ہے اور جتنے بھی عمرہ ظاہرین آتے ہیں اس کی زیارت کہتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگا تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا السلام علیکم موسیقی